بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعت جب عام ہوتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے جب سنت پر عمل ہوتا ہے تو بدعت ختم ہوتی ہے حدیث کہتی ہے قیامت کے نزدیک تین چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گے پہلی چیز سنتن یعملو بیہا سنت آہستہ مہنگی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بہت تھوڑے لوگ سنت کے مطابق زندگی گزار جائیں ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے جس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ کریں حلال لکمہ بہت مہنگا ہو جائے گا لوگوں میں پرواہ ختم ہو جائے گی کہ حلال و حرام میں تمیز کریں یہ تین چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گے اور آج وہی حال ہو گیا ہے بدعات ترہ ترہ کی موجود ہے سنت پہ عمل کرنے والا بہت تھوڑا انسان رہ گیا سبب کیا ہے شیطان نے ایسا چکمہ دیا ایسا ورغ لایا گناہ کو اتنا خوبصورت بنایا گناہ کو نیکی سمجھنے لگ گئے لوگ اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نیکی تو وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا جس کا اس کے رسول نے حکم دیا ہے اگر وہ قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن پہ اللہ کا پیرا ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ بھی اللہ کا پیرا ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے باقی ہر انسان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے